سنشودن قانون کو لے کر چل رہے ویروت کو دیکھتے ہوئے پورے اتر پردیش میں ہائی الٹ جاری کیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی اتراخنڈ اور دلی انسی آر میں بھی پولیس پرشاسن پوری طرح سے الٹ پر ہے حالانکہ اس بار جمعے کی نماز پر شکر ہی شکر رہا یعنی کی دلی سے لے کر اتر پردیش تک شانتی سے نمازیوں نے نماز عطا کی سرکار کی اپیل اور پولیس کی مستعدی کی چلتے پورے پردیش میں شانتی پونھ ماحول دکھائی دے رہا ہے حالانکہ اب بھی پردیش کے 21 زلوں میں انٹرنیٹ سیوہ بند ہے 20 ڈسمبر کو جمعے کی نماز کے بعد کئی زلوں میں جم کر اپترف کیا گیا تھا جسے دیکھتے ہوئے آج کے لیے پورے پردیش بھر میں پولیس نے احتیاط بڑھتا تھا پولیس الٹ موڈ پر رہی پورے پردیش میں 1344 لاغو ہے جمعے کی نماز کے بعد شانتی اور کانون موستہ بنائے رکھنے کو لے کر پولیس نے لوگوں سے سیوہ کرنے کی اپیل کی تھی اور وہ اپیل کام بھی آئی ہیں اور شکروعہ کا دل شکر سے گزر گیا پولیس پرشاسن الٹ تھا اور انتظام اکتہ کیے گئے تھے 20 ڈسمبر کی تصویر نہ دورائی جائے 20 ڈسمبر کی جو تصویر تھی احتیاط پردیش کے کئی زلوں میں دلی میں بھی تصویر سامنے آئی تھی جمکر ویروت کے نام پر اپدرب کیا گیا تھا وہ تصویر دوبارہ سے دیکھنے کو نہ ملے وہ استطیق دوبارہ سے نہ بننے پائے اس کو لے کر پہلے سے ہی پولیس نے سرکشہ ورستہ مضبوط کی تھی دو دن پہلے سے ہی پیس کمیٹیوں کے ساتھ پولیس نے بیٹھک کی شانتی کے اپیل کی لوگوں سے کی شانتی ورستہ بنا کا رکھنی ہے اور وہ اپیل کام بھی آئی ہے حالانکہ کئی زلوں میں سرکشہ کو دیکھتے ہوئے انٹرنیٹ کی سویدھا بند کی گئی ہے اور دھارہ 644 پورے پردیش بھر میں لاغو ہے آج شکروعہ ہے اور شکروعہ کو جو بے کی نماز کا دن ہوتا ہے لہٰذا ویروت کو دیکھتے ہوئے پہلے سے ہی سرکشہ ورستہ مضبوط کی گئی تھی کہ کسی بھی طرح کی استطیق سامنے نہ آنے پائے اور اس ورستہ کا اثر یہ دیکھنے کو ملا کہ پورے اتر پردیش میں ورستہ جو مضبوط تھی اس کا اثر یہ کہ سب کس شانتی پوربک نکل رہا ہے تو ہائی الٹ پر ہے یوگی سرکار یوپی کے 21 دلوں میں انٹرنیٹ کی سیوائے بند کی گئی اتراخنڈ ڈلی انسی آر میں پولیس سترک ہے اور شانتی کے ساتھ جمعہ کی نماز عطا کی گئی یہ دو تصویریں ڈلی کی اور سارنپور کی دونوں ہی تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں ڈلی میں جامہ مسجد میں جمعہ کی نماز عطا کی گئی اور سارنپور میں بھی جمعہ کی نماز عطا کی گئی اچھی بات یہ ہے کہ اب تک کا دن بہت شانتی پوربک گجرا ہے لومس جہاں ہمارے ساتھ جھڑ رہے ہیں زی میڈیا سمان آتا لومس آج کا دن جو سب سے مہتپورن تھا کیونکہ ایک ہفتے پہلے 20 دسمبر کو تصویر پورے دیشور نے دیکھی تھی کہ اتر پردیش اور ڈلی کے کئی جگہوں پر ویروت کے نام پر اوپردرب کیا گیا تھا لیکن آج کے دن بہت اچھے سے نکلا ہے اور یہ پولیس کی تاریف کرنی چاہیے تاریف کرنی چاہیے جس طریقے سے ایک اندیشہ لگایا جا رہا تھا کہ جمعی کی نواز ہیں تو اس کو لے کر کے کچھ اتپاتی باہر آ سکتے ہیں وہ نکل کے ہنشہ پھیلا سکتے ہیں لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں تصویروں گماریم سے بھی پوری طریقے سے سانتی روپ سے سرچہ ویوستہ چاہ چوبند رہی اور سانتی روپ سے جمعی کی نواز آدھا کی گئی اور ابھی بھی پوری طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ پورے اتر پردیش میں سرچہ ویوستہ قائم ہے اور سبھی طریقے کے پکتہ انتظام کیے گئے بلکل پکتہ انتظام کیے گئے لومس لیکن تاریف ان لوگوں کی بھی جنہوں نے پولیس کا سیوگ دیا جنہوں نے شانتے پور وقت اس واترون کو بنایا رکھنے میں اپنے بھومی کا نوائی اور جو اپیل پولیس نے کی تھی لوگوں سے وہ لوگوں نے اس کو سویکار بھی کیا اور پولیس کا سیوگ دیا بلکل آپ کا اقدم بلکل کہنا صحیح ہے کیونکہ جس طریقے سے جو مولانا تھے انہوں نے صاف روپ سے اعلان کیا اپیل کی لوگوں سے کہ آپ سانتی ویوستہ قائم رکھیں اور کہیں نہ کہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کیبل ہنسہ پھیلانا چاہتے ہیں وہ آپ کی حق کی لڑائی نہیں کریں بلکہ آپ کو اس مددے سے بھکا رہے ہیں کیبل ہنسہ وہ پھیلانا چاہتے ہیں وہ اپنا راجنیتی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں سب ہی مولانا نے اپیل کی تھی سب ہی پولیس والے عدیقاری جا کے لوگوں کو جاگروپ کرنے کا کام کر رہے تھے اور میڈیا بھی لگاتا لوگوں کو جاگروپ کر رہی تھی دی میڈیا خود لوگوں سے سانتی کی اپیل کر رہی تھی کہ لوگ شانت رہیں کسی طرح کے ہنسہ میں سملت نہ ہو لوگ برگنانے کی کوشش کر رہے ہیں لوگوں کو بہکانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن کیبل شانتی بنا کر لیکن سانتی سے سب ہی کام ہو سکتے ہیں بلکل لومس اور لگاتا ہم اپیل لوگوں سے کرتے رہے کہ اواؤں پر دھیان نہیں دینا ہے تو لوگوں نے اس بات کو سنا بھی ہے لومس ابھی کئی زنوں میں انٹرنیٹ کی سیوائے بند رکھی گئی ہیں کوئی جانکاری مل پائی ہے کہ کب تک یہ انٹرنیٹ کی سیوائے بند رہیں گی بسائے دیر سام کئی نہ کئی انٹرنیٹ کی سیوائے پھر سے سوچارو روپ سے شروع ہو جائیں گی کیونکہ اہدیات کے طور پر آج جمعے کی نواز تھی اس کو لے کر کے کہیں اتفاسی طرح کسی طرح یا ویڈیو وائرل کر سکتے ہیں یا پھر کچھ ایسا اتفاسی طرح وائرل کر سکتے ہیں جس سے ہی کئی لوگ افوا میں پروابیت ہو سکتے ہیں اس کو دھیان رکھتے ہیں تو سوشل میڈیا کو پوری طریقے سے آج کے دن بند رکھا گیا ہے اور سوشل میڈیا کے طرح کہیں نہ کہیں جو ایسے لوگ تھے کہیں نہ کہیں لوگوں کو پروابیت کر سکتے تھے اس کی قارن میڈیا اور انٹرنیٹ کی سیوائے کو لگوہ بیس جلوں میں بند رکھا گیا ہے اور سام تک یہ سیوائیں پھر سے شروع ہو جائیں گے اور پوری طریقے سے یہ سیوائیں شروع کر دی جائیں گے لومس اس شانتی کے پیچھے پردان منتری نریندر موڈی نے جب منز سے کہا تھا کہ این آر سی آنے نہیں جا رہی اس کو لے کر کوئی چرچہ تک نہیں ہے تو وہ بھی ایک مانی جانی چاہیے کیونکہ لوگوں کے بیچ جو بھرم کی استطی تھی این آر سی کو لے کر سی اے کا ویروت تو کر رہے تھے لیکن ویروت سی اے سے زیادہ این آر سی کا لوگ کر رہے تھے تو وہ بھی استطی صاف ہوئی اور اس لیے ابھی ہم دیکھ پا رہے ہیں کشانتی ہے آپ کا کہنا صحیح ہے جس طریقے سے پردان منتری خود لکھنوں پہنچے رہا اور لکھنوں پہنچ کر کے انہوں نے لوگوں کو صاف طور پر کہا کہ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ حنصہ فیلائیں لیکن اس امن شانتی کے دیش میں کہیں نہ کہیں لوگ اتپات مچانا چاہتے ہیں کچھ باہر کی سکتی اتپات مچانا چاہتے ہیں اور لوگوں کا جو امن چین ہے وہ چھننا چاہتے ہیں لوگ ان افواہوں میں افواہوں میں کے بہکابے منہ جائیں ہمارا ہے اور کوئی کہیں سے بہاہر نہیں جا رہا لوگ کیول افواہ پہلا رہے ہیں لوگ آپ کو برگلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ برگلائے جائیں اور اتپات مچائے کہیں نہ کہیں نقصان ہمارا ہے کیونکہ سرکاری سمپتی بھی ہمارے ٹیکس ٹیکس جو ہم دیتے ہیں لیکن بڑی بات یہ ہے کہ پہلے کئی بار دیکھنے کو یہ ملتا تھا کہ ویروہ ہوتا تھا بھیڑ نے کسی طرح کا ویروہ پردشن کیا توڑھوڑ کی سرکاری سمپتی کو رخصان پہنچایا تو زارہ بڑی کاروائی نہیں ہوتی تھی لیکن اس بار بڑی تیزی سے اتپردش پولیس نے کاروائی کی ہے کئی لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور نوٹس بھی جاری کیے گئے ہیں سمپتیوں کو لے کر تو لوگوں کے من میں وہ ڈر بھی ہے کہ یدی وہ بیک آوے میں آ کر کسی بھی طرح کی ہنسا میں شامل ہوتے ہیں تو بعد میں ان پر کڑی کاروائی کی جائے گی یہ پہلی بار ہے کہ جب اس طرح کی ہنسا میں کوئی ویویتی اتپاک مچاتا ہے اور سرکاری سمپتی کہیں یا سرجنک سمپتی کہیں اس کا نقصان پہنچاتا ہے تو پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ اسی کے جریے اس کا خامیارزہ وہاں پہ چکایا جائے گا یعنی کہ کوئی اپدری جس طرح سے کئی اپدری پکڑے گئے ہیں ان کی سمپتی کو جب کر کے پہلی بار یہ ہوگا کہ سرکاری سمپتی کو جو خانی پہنچی ہے جو نقصان ہوا ہے اس کا ہجانہ بھڑا جائے گا تو یہ پہلی بار ہوئا ہے اور اسی سکتی کے بعد دیکھا جا رہا ہے کئی ایسے اتپااتی طرح یا تو پرار ہو گئے یا پوری طریقے سے انڈرگراؤنڈ ہو گئے کہیں نہ کہیں یہ اتپردیش کے جو مکمنتی ہیں یوگی ارلیتا انہوں نے سکتی کی اس کے بعد اس طرح کا اثر دیکھنے کو مل رہا ہے لومس آج چین کی سانس لی ہوگی پولیس میں بھی کیونکہ ایک بڑی چنوٹی تھی لاشٹ فرائی ڈیس ابھی نے دیکھا تھا کیا کچھ استطی نظر سامنے آئی تھی اور اس بار کیونکہ بیوستہ پہلے سے کی گئی تھی اور زیادہ مجبور سرکشہ بیوستہ بڑھائی گئی تھی تو ابھی تک سب کچھ ٹھیک نکلا ہے تو ایک چین کی سانس پولیس کے لیے بلکل جس طرح سے انیس تاریخ کی گھٹنا ہوئی تھی اس کے بعد کہیں نہ کہیں لکھنوں میں یا لکھنوں کے پولیس کی بار کہیں یا پھر آر ایف کی ٹیم کی بات کہیں یا پی ایس ای کے ٹیم کی بات آج تو کیونکہ آج کے ماحول کو دیکھتے ہوئے پی ایس ایف کی بھی ایک ٹکری کو ٹیلے والے مسجد کے پاس لگایا تھا کہیں نہ کہیں آج پولیس میں حکمے میں چین کی سانس لی جائے گی کیونکہ جس طرح سے جو ماحول تھا اکتہ پردیش کا وہ کہیں نہ کہیں کچھ لوگ چاہتے دے گی بلکل لیکن یہ تصویر اچھی ہے لومس کہ امن کی دعا مانگی گئی اور شانتی کی جو تصویریں ہیں جو نظارہ ہے وہ دیکھنے کو ملا شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ جھننے کے لیے اور تمام جانکائی دینے کے لیے